درو دے پاک پڑی سب از رات السلام علیکہ یا سجدی رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سجدی حبیب اللہ سارے دروشی پڑھ لو السلام علیکہ یا سجدی رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سجدی نعمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام علیکہ سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آله الطیبین الطاہرین وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایبا النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشیرا ومبشیرا ونزیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وصیرا جم نیرا صدک اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک وتعالا في شان حبيب ان اللہ وملائکتہ يسولون على النبی یا ایوہ الّسین آمنوا آمنوا نو صلو علیہ وصل مو تسلیم با آواز بلان درو دے پاک وڑی ہے صلاة و السلام اللہ اللہ و السلام اللہ درو دے پاک دی باری سو سیرا فرمایا کرو با آواز بلان درو دے پاک دی آواز ہے صلات و السلام صلات و السلام علیہ کیا حسیت دیا صلات و السلام علیہ کیا حسیت دیا بے بسم اللہ صلات 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 terror صلات صلات صلت صلات صلات صل نال شفاعت سرور عالم تھوٹسی عالم سارا وہ حدوں بے حد درود نبی تے جس دائے دے تسارا ہو میں قربان سارا تنا تو میرا مورے شدے باہو جنا ملے آن نبی سوہارا سارا ہو 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 اللہ تعالی دی حمد و سنات و بعد لا محدود درود پاک صاحبِ لولاک فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات سیدُ الانبیاء شافیِ روزِ جزا مالکِ حرد و سرا سرورِ انبیاء تاجِ دارِ ختمِ نبوت وَمَا اُرْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دِمِصْدَاقِ تَتِمَّةِ انبیاء سندُ الْانبیاء خطویبُ الْانبیاء امامُ الْانبیاء مصدقُ الْانبیاء مصدقُ الْانبیاء برحانِ خدا حبیبِ کبریہ حضرتِ محمدِ مصطفى صلی اللہ تعالی وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَاسْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا دِ بَارْقَهِ عَلِيَجِ درود و سلام دا نظرانِ یقیدت علفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدرِ ذیبقار گلشنِ علماء کی بہار فازلِ جلیل علاماء مولانا الحافظ القاری محمد نبی درزا صاحب قادری زیدہ مجده نقیبِ ملت نقیبِ محفلِ حَزَا فَسِحُ اللِّسَانِ بَلِغُ الْكَلَامِ مُحْترمِ مُقَام علاماء قاری محمد کامران صاحب زیدہ مجده عاشقِ رسول غدائِ اولادِ بطول تنابِ الحاج محمد مبارک علی صاحب عاشقِ رسول عزتِ معاب جنابِ محمد شہزاد حسین گردیزی صاحب برادرِ طریقت عزتِ معاب جنابِ محمد ساجد حسین سلطانی صاحب برادرِ طریقت مُحْترمِ مُقَام جنابِ محمد وسیم سلطانی صاحب عزتِ معاب جنابِ محمد آسی صاحب علاماء قاری محمد وسیم آسی صاحب اور خطیبِ اہلِ سنت علاماء عمر بن خطاب نقشبندی صاحب اور دیگر احبابِ محبت محفلِ حازہ دی رونک بن کے جلوہ فروز ہو اور میں اتنی کثیر علامان دیکھ کے بڑا راضی ہویاں بلخصوص جناب عمر خطاب صاحب شنیدم بھی نہیں سی اور لیارت ہوئی یہ بڑا در راضی ہوئے اپنی مصروفیات علاماء چھوڑ کے اللہ رسول دی رضا لئی تشریف لے آئے نے میں دعا گو ہاں رب العالمین بانیانِ محفلِ حازہ نے محفلِ پاک نو سجائے توہِ نادیاں تقدیرا نو سجا دے اور بجلی پورتو احباب تشریف لے آئے نے اور بستان تو شفیق صاحب کالنگل بھی بیانے تشریف لے آئے نے جنا دیناوانو میں جاننا انہ دے نام میں بیان کران لگا تھے بڑا ٹائم ترکارے میں کسے دے نام لوا یا نہ لوا حسنینِ کری میں ان دے نانا جان صرف تیرے میرے نا تو واقف نہیں تیرے میرے ماں بیان دے ناما تو بھی واقف نہیں ماشاءاللہ کافی دیل کو بیٹھے ہو باراندھا ٹائم ہونے والے ہیں میرے ذمہ میں جڑا انوان لگایا گیا ہے اور جڑیاں فرمایشاں کی تھیاں گئی ہیں کوشش کرانگا تھوڑے وقت اچھے اس ساریاں چیزاں میں سمیٹنچ کامیاب ہو جاؤں رب العالمین لی لاریب اور بیعیب کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمیچوں جڑے میں لفاظ ادا کی تل اس دے ذمہ زیل اندری میں اپنے عنوان ترہ کے گفتگو کرنی اللہ رب العزت نے نبیانو مبعوث فرمایا تاکہ حضرت انسان دا اندر سمر سکے لَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ اللہ نے ہر انسان بڑا سونہ پیدا کی تھی لیکن بعض احباب پسی وکھو گئے مخدے چنگے ہونگے روکھدے مارے ہونگے اولی بھی بولو گئے کوئی گل نہیں تو اڑا بے جائے جانے بڑا کمال ہے ویسے بندہ بے کے بھی نا بیٹھا ہوئے تو مارے گل نہیں اجینا ہاتھ چکے نہیں اللہ انہا دے مقدرنو بلند فرمائے ہاتھ بلند کر کے کہلو سرے سبحان اللہ بے لکل ٹائٹ فیڈ بیٹھی ہو میں خیس حال اور ننگ گیا ہے تو بندہ انہو جاج بول گئی ہے ماشا اللہ اللہ تنسلامت کرے ہر انسان سونے بعض بندے دوروں سونے لگ دیں قریب آؤں دیں انہا دیں آدات ریکھ کے بندے اندھے نے چیرہ سونے ہیں زبان نہیں چاہنے بول دا اچھا نہیں اے دکی سے تربیت نہیں کی تھی اللہ حضرت انسان ننو سونہ بنائے لیکن انہو سمارنے واسدے خالق کائنات نے انبیان مبغوث فرمایا جس جس گٹا گرید لوگ سن خالق کائنات نے اونا اونا قومہ دے اندر ممتاج بنا کے انوکھا تے لا جواب تے بے مثل بے مثال بنا کے اپنے نبی نو ٹورے حضرت آدم آئے خواب دے اندر پسلی دے بچوں حضرت ہوا نمودار ہو گئیاں تین سو سال رون دے رہے اہوزاری کر دے رہے اور امام حاکم لکھ دن تین سو سال تو بعد حیاء والی نظر آسمان وال اٹھی تو عرض کیتی رب العالمین اوہ جدا نام تو اپنے نام دے نال ملا کے نہیں لکھے میں جدو نام لینے جیڑا بندہ ہوں تک نہیں بولے وہ زبانوں نام ہی سبحان اللہ بولے دل دی ہو کبھی چھو نکل جائے گا سبحان اللہ اے تیری میری نظر نہیں اسی آسمان تھلے بیٹھی ہیں نظر چکی ہے آسمان نظر آیا ہے لیکن جدو اللہ دے نبی نے نظر اٹھائیے پھر آسمان نظر نہیں آیا بلکہ آسمان نہ نکراز کر دی ہوئے نظر جنت تیجھ چلی گئے دیکھے اللہ نے اپنا نام لکھے نال رسول اللہ دا نام ہے جدو اسم محمد پڑے آنا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدو سرکار دا نام سنو تے درود پاک پڑیا کرو اسم محمد سلامت رو سلامت رو اے چیک کرنا سی کہ درود پاک پڑ دے ہو کہ نہیں تو انہوں اللہ سلامت رکھے اسم محمد دیکھے اکھے مولا او جدو نام اپنے نام نال ملا کے لکھے رب العالمین تنو اس محمد دا واستہ میری توبہ تے قبول کر لے اچھا امام فقر الدین راضی دیکھ جملہ کہنا چاہنا امام فقر الدین راضی آپ ایتھ ایک جملہ ارشاد فرمان دے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا منگینا اللہم انہیں اسعالوکا بحق محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 اے میرے مولا محمد آواستہ میری توبہ نقبول کر جدو مصطفاد وسیلینا المنگ لینا دعا رب نے کر لے قبول فرمائے آدم اصد وڈی توبہ نقبول فرمالیا امام فقر الدین رب زلجلال نے فرمایا آدم تُو تے اپنی گل کی تھی نا مصطفادہ وسیلہ پاکے اگر مصطفادہ وسیلہ پاکے ساری اولاد دی گل کردہ میں ساری تیری اولاد دا بیڑا پار فرما چھڑا آئے اللہ تُو سلام مت رکھے جتھے بابے ہاتھ جو کردنے پر جوانہ دے ذاوگ دالن کی ہوگئے اگین مدھا گئے دوروں ذرا کیج کردہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تُو سلام آپ نے نبی پاک دے وسیلے دے نال دعا منگی تو انہا قبول فرما لئی دس یعون والی نسل نوں کہ جیڑا میرا پتر ہوئے گا محمد دے وسیلے تو بغیر دعا نہیں منگے گا مصطفاد دے وسیلے تو بغیر دعا حضرت نو علیہ السلام دا زمانہ آیا قوم نے جو چایا آپ نے عطا فرمایا بلکہ کشتی دی اندر فرمایا سوار ہو جائے وہ جڑا ہو جائے گا نہ وہ بچ جائے گا جڑا سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا سکا پتر اکھل نے کہا میں نہیں سوار ہوں دا آپ نے فرمایا یہ زمین ہی چھو پانی نکلے گا وہ اکھل نے کہا جو نکلے گا تا میں پہاڑی تے چڑھ جائے گا اللہ دا نظام تھلےوں میں پانی آئے اتوں میں بارش برسی اتوں میں پانی آپ پسچ مل گئے کہ بیٹا غرق ہو گیا پتہ لگا جڑا اببا جی دی نانا منے وہ غرق ہو جائے گا جڑا اببا جی دی نانا منے وہ غرق ہے ہو جائے گا توسی سارے اببا جی دے تابعہ دارا بیٹھو جڑے جڑے باپ دے تابعہ دارا محفظ نہ بولو نا سبحان اللہ نکلے کی کل کرنا پہ قوم بدلی میزاج بدلیا اللہ نے ادھر نبی ٹوریا جدہ نام حضرت ابراہیم تو جدہ نو آئے کلام کیتا اکھا سورج نو ربنی مندہ چاننو ربنی مندہ کاریا نو ربنی مندہ تو سکا چاچا کہن لگا کنو مننے اکھا میں انو مننہ جنہیں آسمانانو بھی بنایا ہے جنہیں سورج چاننو بھی بنایا ہے او بوت بناندہ سی اکھا لگا جے تیرا رب سچے ہے تو سچے ربنو مننہ نالائیں تو ذرا کہنہ اے جڑا بوت میں بنایا ہے اے بولن لگ پہ تو اللہ دے نبی یہی نہیں آکھا کہ ربن نبی تے بنائے آئے خلیل تے بنائے آئے پر اختیار نہیں دیتا پہلو ربن الگالکہ کارلین دے چاچا کہ او میں نو ایزن دیندہ اجازت دیندہ او میں نو اختیار دیندہ بھی یہ کہ نہیں اختیار آتے مصطفیٰ سننے والے ہو ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں چاچے نو آکھا کہ میں نو کوئی چالیس دیندہ چلہ کارلین دے تے پھر میں آؤ نا پھر تُو سوال کریں پھر میں آگوں آکھے تے انہوں آکھاں گا پھر بھی اورے بولے گا نہ بولے کیڑا میرے کل اختیار ہے اللہ دے نبی یہی نہیں فرمایا اللہ دے نبی آکھے میں آکھے کے بلاواں یا آپ بھی بولے بھائی کہہ کے بلایا تے کی بلایا بس اللہ دے نبی نے دیکھے آئے وہ بولے لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ جو دو بولے آؤ ساکھے آ تیرا رابط بڑا جابر ہے تو میں ہے وہ کہار بھی ہے جب بار بھی ہے متکبر بھی ہے انہوں تکبر سوٹ کر دے اچھا دور چلنا گیا لمبی گل نہیں کر دا دور آگیا حضرت یوسف علیہ السلام دا لوگ بڑے بڑے سونے سا لیکن اللہ نے یوسف نو ایسا سونہ بنایا جڑا ویندہ سی ٹک ٹکی لا کے ویخ نہیں سی سکتا ایتھے کوئی جملہ کہا دیا توڑے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی یارو حضرت یوسف نو کو ویکھے ٹک ٹکی لا کے ویخ نہ سکے تو میرے کریم آقا علیہ السلام دا حسن حضور نے فرمایا انا ملیحن و اخی یوسف سبیحن فرمایا میرا حسن ملی ہے تو یوسف دا حسن سبیح ہے یوسف نو کے ویکھے ٹک ٹکی لا کے تو ان نظرہ جمع نہیں سکتا جڑا محمد نو ویکھے مڑا نظرہ ہٹا نہیں سکتا لامت ان نظر ہٹائی نہیں سکتا حضرت یوسف دا دور قاد سہلی پہ گئے جنوران دی دودھ خشک ہو گئے چارہ ختم ہو گیا پانی مجسر نہیں ان آج ختم ہو گیا جس ویلے قاد سالی پہینا تو آئے حضرت یوسف دے کول جناب قاد سالی پہ گئی کی کریئے یوسف اے نہیں آکھیا جو مردی کرو مہنو کڑا اللہ اختیار دیتا ہے اچھا بندے سمجھ دنے پر کالے پہین دی اور ٹوزی ہے نا ائے میں دو گھنٹے تھی تقریر ہے مکان لگتا میں چاہنا کہ تمیعد جڑی بہت لمبینا کر جا جڑی چل ری میں مطلب سوریچ گل کرنی ہیں میں ٹائم بچانا پر شاہ صاحبی خطاب کرنی ہیں ٹائم بڑھا ہوئی ہے نہ بولے محبت نہ کہلو سر سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے ارد کی تھی رب العالمین کاتھ سہلی پہ گئی یہ میرے بووے تیہا گئے نہیں فرمایا یوسف یہ ان پوکھے رہیں دے نہیں ان آج کوئی نہیں یوسف ذرا اپنے چیرے تو پردہ دے پرا کرو یہ جڑا بھی توانو بے کھے گا نا تین مہینے انہوں پوکھا نہیں لگن 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 تین مہینے خلقت رجی بے خوی و سفر کینے آنے پر جلہ محمد ارے بیٹی چھا جلہ محمد ارے بیٹی چھا اوہ تین رج گئے دوئی جہانے جنابے والا قوم بدلی قومہ دے مید آج بدلے دور آ گیا حضرت موسیٰ لی سلط و سلام حضرت موسیٰ لی سلط و سلام حضرت موسیٰ لی سلط و سلام اے میرے کھل جڑا سوٹا ہے مارا توڑیاں تنگا تھے توانو پتہ لگ جی اللہ سے مانگنا چاہیے توسے اللہ دے نبی کھل مانگنا ہے جملہ سنو گے دل دی ہو کر چوہی سبحان اللہ نکل جائے گا فرمایا مانگنا میرے کھل آئے ہو اللہ نے نبیہ نخصیار دی تاہیوں دے مانگنا توڑا کا مسیح عطا کرنا سڑا کا میں مانگنا توڑا کا میں عطا کرنا سڑا کا میں فل فجرت مل خسنت عیارت عین اللہ نے اکھیا موسیٰ جی مولا فرمایا مار سوٹا پتھر دے اوپر پھر جدو چشمیں جاری ہوگے او نالے پانی پی رہنے میرا بھی جگاڑ کھل دے نالے پانی پیل دے اوڑ گے نالے لادے نبی دے نارے لال دے ہول گے خودی وجہ نارا ہو لاندے جڑا نبی دے اختیار مانا جائے نیتی اللہ و اکبر کہا کہ مولوی دا نارے لیندے نی رسول اللہ دا نارے لیندے ان دریزے نے اختیارات نہیں نا مصطفیٰ دے مننے نبی دے اختیارات انہوں نہیں نا مننے اچھا ان جدوں قوم پچھے لگ گئی اور نمرود دی فوج مگر مگر موسیٰ پاک دے موسیٰ دے مننہ نا لے اگے 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 آگیا پانی بجلی پورا لے تھوڑے اگے آجے نیڑے آجے تھوڑے بچے تو اسے تھوڑے جگہ دیں بچ بچ بین دے ہوں میں اچانا کہ چلو کوئی وڈے بندے میرے آگے چونکہ پچھلے دے میں نوں ہاتھ رکھا دے نظروں دے لائٹے کیمرے توجہو اگے آگیا پانی اللہ دے نبی پانی آگیا یہ نہیں آگیا میں نہیں اختیار نہیں چلو جے چھال مارنے جے ڈوبنا جے ترنا جے توڑا بخت ہے اللہ دے نبی آگیا ہوں نہیں اہلی نے اینج پڑیا سوٹا مارے ہیں راہ بن گئے ہیں سارے گزر گئے جدو نمرود تے نمرود تے مننہ نا لے جدو وڑی رہنا بیچے تے جوں آپ اسے پانی مل گیا تے سارے غرق ہو گئے بچیاں ہوئے جنہیں نبی دے اختیار ملنے ہیں محبت نہ کہلو سارے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے ساڑا قیدہ نبی نے اختیار ہے نبی آ بھی سکتا ہے دیدار کروا بھی سکتا ہے جڑا سبحان اللہ بولے اجرات وقت لگے مدینے والے دی زیارت ہو جائے تیل مار کے سینے سے دور اللہ کے ہر دیوانہ بولے سبحان اللہ دورہ کے حضرت انساءالہ نبی ناوالی صلی اللہ وسلم دیاب نے فرمایا لوگو لیاو لیاو کھوڑ میں شفاوہ دینا یعنی لیاو میں اکھا دینا بیمار لیاو میں شفاوہ دینا قرآن کری مریاو بریوالاکمہ والابرس وحی الموت فرمایا خوڑ دی مریض لیاو شفاوہ ایسا دیوے گا مریض لیاو شفاوہ ایسا اطاق کرے گا فرمایاو نبی کم بیمات اکلونا وما تدخیرون فی بیوتکو فرمایا میرا نعی سے تمہیں خبر دینا کی تو سی کھا کے آئے ہو کی تو سی پھین کے آئے ہو اگر کسے بھائی دا بھائی چلا گیا ہے اپنے بھائی دی میتنو لے کے جا رہے ہیں کدھر چلے ہو دفن کرنے چلے اللہ دا نبی اسے کھل لے کے چلے ہو کیا ہوئے گا اللہ دا نبی مرد زندہ کر دے چو کہ اسے بے استیار نہیں اللہ دا نبی ہے اوہ بے استیار نہیں حضرت تین سالہ نبی ینا والی صلات و سلام دے کھول جاویں گے اوہ ساڑ بھائی نو زندہ فرما لے کے دیکھ رو رہے لے ایک ہے آئے کیوں رو رہے جی باپ دنیا تو چلا گیا ہے آکھ یا جے نا رو یا جے کیوں یہ چلو ہی ساں دے کھول لے کے چلیے اللہ نے ایسان اختیار دیتا ہے اوہ تے زندہ کر دے بیٹے آئے نے باپ دے میت نو لے کے اللہ دے نبی نے زندہ کر دیتا ہے کوڑی آئے نے شفا لے گئے نے اللہ دے نبی نو ربن اختیار تا کیتا ہے اکھاں تو نبی نے آئے نے اختیار نو منن والے نیڑے آئے نے اے بھی اکھ روشن ہوئے دیل دیا اکھ روشن ہوئے حضرات دیت شامو دیا اکھ روشن ہوئے جنہ نبی دے اختیار من نے آئے نے جڑا نبی دے اختیار نہیں من دا او دا دل بھی خیر نو روے گا او دیا اکھاں ویچن ہوئے نور مجود نہیں ہوئے گا جڑا مصطفہ دا نور ویخ سکے میرے نبی دے دیوالنے ہو چلنی باغ والی ویچ بیٹھنے والے ہو دور درا سوڑنے والے ہو نبی دیمہ پل دی بخال بڑھنے والے ہو او دور دیمہ پل ویچ چاکے اپنے مقدرانو جگان والے ہو نینے کمالا ویچ اپنی آنے کیا لکھوان والے ہو اللہ اللہ اچھا جدو جوان میں بے نانا ہاتھ نہیں چوکدہ دے بابا تھی چوکدہ ہے تو میں آج بھی دنیں ایک کرسے پاک دے آذر ساں تو میں اپنے بابا جو دونوا کیا اب وہی تکریر لمحی کیا انہی تو ساں کی تھی واقعہ لانکہ پتر جڑے بابا سانو سن دے سن نا او ہن منہدیم ہو گئے مطلب ہے بے بے کہ ای او بابا نے زاؤ کا لے جنہ سمجھا لیکن اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ایک ہمیں چوان سوڑ دیکھ جانے ہون تے پروفیشنل سنانا لے بھی آگئے تو سنن والے بھی آگئے سنان والے ہندہ بھی حضوری التلق کوئی نہیں تو سنن والے بھی اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ موجود نہیں لیکن میرا دل کردہ ہے جب بابا آتھ چکے نا کہ جوانہ تینوں سوچنا چاہید ہے جدے وال چٹے ہو گئے انہوں ہاتھ بلاند کر کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے جوانہ تیری طاقت دا کی عالم ہے تم ہی حد چکے کہنا سبحان اللہ اس سے ترسینے دا دور لائے اینڈ تک ہر دیوانہ بولے سبحان اللہ حضرت دیو وقان حضرت سالی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ نے اختیار دیتا ہے حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تلے کے حضرت سالہ نبی علیہ وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیان دا ذکر میں قرآن چکرہ جس انبیان دا ذکر اللہ نے قرآن چویان کی تا ہے میں کردہ جاؤں تسی سماد کر دے جاؤں حباب بھی بیان کر دیں دیا باب محب سماد کر دیں اگر اونا نبیان دا اختیار من دے ہو تیرا میرے نبی دا اختیار من دو تک میرا نبی ہو جیڑا میرا بھی نبی ہے جملہ سنے آجے جیڑا تیرا بھی نبی ہے کوئی نبی نبیاں مال سے نبی نہیں بن کے آیا پر میرا نبی ہو جیڑا نبیاں دا بھی نبی بن کے آیا یا رسول اللہ یا علیہ یا علیہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک باز اٹھاکے باز اٹھاکے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ میرا دل کردہ میں حضرت پیار پھڑھ لہا سارے نبی آلہ اللہ نے ہر نبی نہیں اختیار دیتے ہیں جدو میرے نبی ریواری آئی ہے انہ کو اختیار مجودنے لیکن پہلوں ہی جہادت لینده لیکن میرا نبی تیووے جیڑا رسولاندہ بھی رسول ہے نبیاں دا نبی ہے او یارو میرا نبی تیووے جیڑا میرا بھی نبی ہے تیرہ بھی نبی ہے نبیان دہ بھی نبی ہے ہوتی اللہ دہ بھی نبی ہے ایمینی آلہ دہا فرمان دے سب سے اولا ہوا اللہ ہمار ہاں سب سے اولا ہوا اللہ ہمار اپنی مردین ہاتھ بلاند کر رہے ہو میرا دل کر دے آواز جا بیل سیدن اللہ بھی بلاند ہو رہے ہو ہر بندہ اپنے بخش جگان دے آیا ہاتھ بلاند فرمان دے آیا بولے گا سب سے اولا ہوا اللہ ہمار بے گے ہی سب سے بہ لاغو اللہ ہمار نبی سب سے بہ لاغو اللہ ہمار نبی اپنے مولا کا پیارا ہمار نبی اپنے مولا کا پیارا ہمار سب سے بہ لاغو اللہ ہمار نبی سب سے بہ لاغو اللہ ہمار خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اور رسولوں سے اولا ہمار اچھا پانچے باری کہلے وہ ہمارا نبی سینے دہ دور لاکھے سب سے اولا ہوا اللہ نبی سب سے بہ لاغو اللہ ہمار نبی سب سے اولا ہوا اللہ ہمار آخری بڑی سینے دہ دور لاکھے سب سے بہ لاغو اللہ ہمار پھر جدو میرے تیرے نبی دیواری آئی ہے یہ اجازتان لیں دے رہے ہیں میرے محبوب دیواری آئی ہے تو رب اجازت دے کے کلے آئے ہیں پڑھا قرآن ہولی بولو سیانے بڑے ہو توانو میں آج سب سے بہلنورس کر رہا نا ہولا بولو تو اچھی بول دے تو جے میں یہاں کہوں ہی اچھی بولو تو پھر ہولی بول دے سیانے بڑے ہو اپنی مرضی کر دیو اپنی مرضی نہ لی کہہ لو سبحان اللہ اوہ اسلام محبوب نہ بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر اوہ بول چھڑو سونے ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر کھڑے ہو کے استقبال کرو بھیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوصیہ سٹیڈیو تک پیر طریقہ رہبر شریعت جناب پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لے کے آئے موسٹ ویلکم جی آیا نو اللہ رب العزت آپ دسایا ہمارے سیران تعدیر قائمو دائم فرمائے سب حضرات تشریف رکھو سب حضرات جتو جتو اٹھو اپنے اپنی جگہ تے بیٹھ جو سب حضرات اپنی اپنی جگہ دے تے تشریف رکھو لوگوں جی ڈبل ڈبل رونکہ ہو گئی ہیں شاہ صاحب تشریف لے آئے تو شاہ جی فرمارے نے پھر بریلی دے بابیدہ کلام پڑھو میکشیر پڑھ دینا شاہ جی دا حکم ملکے کہلو سب سے آلہ آلہ پی سب سے ہاتھ چکنے نے پھر ہر دیوانے دا ہاتھ بلند ہوئے ایک کیمرہ ادھر روے گا ایک کیمرہ تھوڑے ور روے گا سب سے آلہ آلہ بے سب سے آلہ آلہ نبی اپنے مولا کا پیارا غمہ رانبی دونوں آلم کا دولہ رانبی کون دیتا ہے دین کو مو چاہیے کون دیتا ہے دین کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ماں بے دینے والا ہے سچا سیدہ ادھر نگباب نالو ہمارا نبی سیندہ دور لگے فرمالو ملک سب سے آلہ آلہ قل اللہ تبارک و تعالا في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہ 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 ارسل لیکا شہدا ومبشرا ونزیرا وداعیہ الاللہ بیذنہی وصیرات مونیرا یا یوہن نبی اے غیب کی خبریں بتانے والے انہا ارسلناکا بے شک ہم نے آپ کو ارسال فرمایا ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدان گوا بنا کے ومبشرا ونو خوشخبری سنانے والا اوہی جنتی ہیں خوشخبری ہیں ایک الیدہ الیدہ تکریر ہے ہر لفظ پر میں کرا تھا ونزیرا اور جہنم در ڈر سنانے والا بنا 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 وداعیہ الاللہ اللہ بلانے والا بنا کے بے ازن ہی سونے ہاں تے نو ازن لیندی اجازت لیندی ضرورت نہیں ازہدان نو اجازت دے کے کلے ہیں مولا کادیاں اجازت دیتی ہیں آکھے سونے ہاں چانو دو ٹوٹے کرنا ہے تے پچھن دی لوڑ نہیں سورج نو اثر دے مقام تے بلانا ہے تے پچھن دی لوڑ درخت نو اپنی بارگے بے تے بلانا ہے تے پچھن دی لوڑ وہ تے کل کلمہ پڑھوانا ہے تے پچھن دی لوڑ گونو گویای عطا کرنی ہے تے پچھن دی لوڑ بکری دودھ نہیں دین دی تے پچھن دی لوڑ نہیں بس ہاتھ تو سا پھیرنے پچھن دی لوڑ اختیار بھی تے اور میں دو طرح اختیاری کر کے ہیں ایک دے بے کہ حضور کریم علیہ الصلاة والسلام چونکہ شریعت دیبانی میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیبانی میں شریعت اندر بھی رابوی قانون بنا دا ہے تے راب دے ازن نال جڑا اللہ نے ازن دے کے کلے ہے اجازت دے کے کلے ہے میرا محبوبوی قانون بنا دا ہے تب جو کرے ہیں جو کرے ہیں نا تب جو کرنے ہیں فتاوہ رضیعہ پڑھ لو اللہ حضورت بھی لکھئے ہیں صداد انج بھی دورہ اسے ہیں ربی نا دیا جو دورہ انج بول تک بول تک بول تک بول تک بول تک بول تک بول اگر اسے سنگل دے دیئے جو بڑی گالے دورہ امام دیا جو سا دیئے ہیں توجہ کرے جاو جو کا تیسا دینے ہیں نا پیغامت ایسا پچانے ہیں دو دو شادیاں کر لو تینتن کر لو چار چار کر لو ہر مسلمان مرد واسطے کنیا شادیاں اجازت ہیں بچیاں نو پتہ ہے بے کوئی در کے بول دے ہو بے کیا را تو نہیں کروانا گا میں کنیا شادیاں اجازت ہیں کسی چوپرہ ہو بچیاں کسی وڈی ایک بھی نہیں ہو جائے کنیا شادیاں اجازت ہیں چار ترٹھے بول دے ہو پہ میرے دے پا دے جیسے ساری چیز کنیا شادیوں نے زیادہ تھے چار مولا کائنات ایک شادی کی تھی جس زوجہ دا نام سجدہ توجبہ فہرہ غابیدہ راکعہ نجیرہ منفیرہ عاصمہ معصمہ سائمہ معصوم دارین ملکہ کونین حضرت سجدہ بی بی پا خدا دی قسمیں بڑی جردنا نام لئی دا بی بی پا ہے بڑا مشکل جمع رہا ہے میں اپنی بیٹھی دا نام مائک تے نام لاؤں سید عمر بکر دی بیٹھی دا نام میں ممبر تے نام لاؤں تجڑی مصطفادی بیٹھی ہے بڑے حوصلیں نام لینا پڑی دے تو بی بی پا آپ نل نکا ہو گیا مولا کائنات دا تھے مولا کائنات دا ارادہ بڑھے آن کہ میں دوسرا نکا کران قرآن دا قانون ہے بھی کہ چار رکھ سک دن صاحبِ قرآن نے جڑا قانون بنایا نا علی واسیو سنیا یہ جی اختیار محبت نظر استقبال کرو بولو سبحان اللہ میرے مصطفادی صلی اللہ مولا کائنات دے گھر آئے نے فرمایا یلی جی آقا جی فرمایا فلان دی بیٹھی دا تیرے ملہ رشتہ آئے جی آقا فرمایا ہر مرد واس ایک وقت چار یورتہ رکھنیاں جائے دنے آقا جی حکم آئے فرمایا پر یلی جنہی دن سکھ میری بیٹی ذارہ مجھو دے تو دوسرا نکاہ نہیں کر سکتا علی یہ کائنات نے سر تسلیم خام کی تے علی نین یا کھیا کملی والے ایدھر رب دا قرآن چوکہ یلی نو پتے قانون رب دی یلدے نے بیان آمین دا لال کر دائے قانون رب دا یلدے پر نو بیان کون دا والی کر دائے باچھلی شریف دی چھنی باگ والی چھ بیٹھنے والی باچھلی شریف تو حاجی مبارک خلو تا جی گر باگ جی تشریف لی میرے جمل زیان کری رب العالم رب العالم قرآن بنا رے کہ میرے نبی اپنی لبا مطبی آهل فرمار قرآن میکر یوال جمیل خوائی ماد والی صاحب وما غوائی وما یلتق عن الغوائی الغوائی اللہ وحی وی وحی دیا دعا کس مانے وحی جلی تے وحی خفی وحی جلی ہوئے تے قرآن بن دے وحی خفی ہوئے تے محمد دا فرمان بن دے دیکھ میرے نبی دے اختیار اللہ دا قرآن قرآن تے ترجمے دے سمجھ نام ہی نہ ہوئے تے قرآن سنو خموشی نل تے سن لوو تے سید زیارت کر کے محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ کیونکہ قرآن بھی نور نبی دی نسل بھی نور سننے جا قرآن اللہ نے ارشاہ فرمی ایوہ اللہ 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 تے سویت خوق صوت النبی ولا تجھر لہو بل قول کہ جہر بعد کم لبعض ان طحبت اعمال کم وال تم لے تشعر اعمال اعمال رب دا قنون نبی دی بارگ جا کے اچھا نئی بولنا نبی دی آواز تو اپنی آواز نو بلند نئی کرنا اپنی آواز مستفی دی آواز تو نیچ یا رکھنے دا یوک مین مولا جی دی آواز بلند دو گئیں مستفی میں حاج کر کے آیا میں حاج لیکن انہوں پتائی نہیں جدو آیا مبارکہ نازلوئی ایک میرے نبیدہ غلام جڑا کننا تو جڑا یوچھا سن جائے جڑا یوچھا سن جائے ہوئے جا بول دائیے وہ گھار جائے کہ دیرا لالے وہ تھائی نمازہ پڑ رہے آئے حضور نے فرمایا پھلا میرا غلام نہیں آرے یا عرض کی تھی کھملی والے یا بس یوں پریشان تیروں ہی جارے آنسوں بہتہ ہی جارے پتہ نہیں یہ آیا مبارکہ کتے میرے لئے ناغل نہیں ہو گئی حضور نے فرمایا بھلاو جدو آیا حضور نے فرمایا یا اندہ نہیں کھیندے کملی والے یا میں یوچھا سن جانا جدو یوچھا سن جانا میری وجہ تو غلامانے موسفان یوچھا بولنے پھین لے تھی کملی والے یا میں یوچھا سن جانا گھر یوچھا بولنے کملی والے یا میں کھے گیتے میری امال زیانہ یو جانا گھر یا میں کھے تھی رب دا قنون نبی دی بار گھر چواد نیمی رکھنے محمد دا قنون کی مصطفہ نے سیار کی سنداز نال بیان فرمایا فرمایا ہر کسے لئے حکمے تو آیا کر جی میں تیرا دل کر دے بول محمد راضے جی میں تیل کر دے چونکہ تو تا سندہ ہی اچھی ہے تینوں سنانے واسے دوجہ ویچھا بولنگے او بولنگے تیرے لئی تھی کونہ تبھی حکمیں لگو نہیں تیجے توں بولنے تے تیرے تبھی حکم لگو نہیں آئی میرے نبی دے اختیار اور جی تھے سارے نبیوں دے اختیاراتنوں مننے مصطفہ دے اختیاراتنوں بھی من اور امام بخاری حدیث لے آئے اور جیڑے میں حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن دومی سے آپی اشرا مبشرا بچھ گئے حضور دی بارگاہ بچھ آئے ایک روایت مل دیئے کہ آپ خارش تھے تو ارض کی تھی حضور الارضی خارشے تے اجازت دیو تے اسی حریر پہن لیے ریشم تے کپڑا پہن لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دے لیں کہ مردان تے میرے مصطفیٰ نے ریشم تے سونا حرام کیتا ہے کی کیتا ہے تے اردان وہاں سے دومی چیزیں حلال کیتا ہے اور دومی سے تشریف لے آئے رہے رابدہ قانون ہے مصطفیٰ دے لبا بھی چھو رابدہ قانون نکرے سونا اور ریشم مرد نہ پہنے لیکن جو دومی میرے نبی دے غلام آئے تو میرے نبی فرمایا اتوانو اجازت ہے چونکہ اللہ میں نے اختیار دیتا ہے جو اتوانو اجازت ہے دوسری پہن لے آکھا اللہ اکبر آون حضرت براہ بن عاظیب رضی اللہ سونے دی انگوٹھی پاک رکھ دے سنڈا سونے دی انگوٹھی پہن کر رکھ دے سنڈا تو کیسے آکھے آ براہ بن عاظیب لوں کی کہا لے تُسی سونے دی انگوٹھی پہن کر رکھ دے محمد بن مالک بیان کر دینے جو تو سوال ہو ہے نا تو براہ بن عاظیب کہن دینے چلو پھر اندرہ مجلس سجا لاؤ یعنی جو تو حضور دی گل سنانی گے تو میں حفظ ذرا سجا لاؤ براہ بن عاظیب خطیب بیٹھن میں دسان کہ میں سونے دی انگوٹھی پائی کیا ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہے جیدہ پتر دین دا عالم ہوئے جیدہ پتر دین دا حافظ ہوئے جیدہ پتر دین دا عالم ہوئے قرآن دا قاری ہوئے تو میں چانا کہ جنے شاہ صاحب نرلیٹیڈ ہو گناہگار نرلیٹیڈ ہو سلطان دے غلام ہو میں شہداد صاحب نرلیٹ کیسی میں کم از کم ایک پتر تے مصطفیٰ دے نامی لانا چاہی دے تو اٹیج بھی کو بادا کر دے کہ کم از کم ایک پتر جیدہ سی نبی دے نامی عواج ماشر ایک پتر کم از کم سلامت رب سلامت رب ماشر ایک گجران دے کروں اوہ سرے نکلوں نے نیال میں دی خوش ہوگے بولو سرے سبحان اللہ ٹیٹھو ہوگے بولو نظرہ سبحان اللہ حضراتے دیو وقات حضراتے برابین آزم نے جو دو غلام آنے مصطفان وگے بیٹھا لیا بیٹھا لیا بیٹھا لیا سنو میرے پیر بھائیو سنو میرے یارو ایک مرتبہ سی جہاد تو واپس آئے مالک نیمت جڑے ہو کے ٹھے تھے حضور تکسیم فرما رہے کسی نو کوئی چیز دے رہے کسی نو کوئی چیز دے رہے فرما دینے حضور نے جدو یتائے کر دیتے بلی آخر میں کلہ رہ گیا حضور نے دائیں بھائی کے پیچھ یہ کوئی چیز داری توڑتے نظر لیا رہی اچانے کے کس سونے دی انگوٹھی نظر رہی حضور نے فرمایا برابین آزم جی آخا فرمایا یا جا انگوٹھی لیلے انہیں نیسی آبانے آخر کملی والے یا سونہ کے مردوہ سے حرام دوشی برابین آزم نو سونے دی انگوٹھی پوارے اوڑا نو پتے قانون رب بنا لے لیکن بیز نہیں اللہ نے مصطفانو ایجاد دیتی ہوئی خیار دیتا ہوئے حضور جڑے سونے دی انگوٹھی دے رہنے حضرت برابین آزم فرما دینے آتی نہیں پائیں ایت میں نویا آمینہ دلال محمد نے عطا فرمائیے اوڑا نویے خواہ نکلی کی گاب سنو میں شیرہ تو آوائیڈ کرنا میں جلدی جلدی دین میں گلہ مکائی جاما تھکیے تھے نہیں حالی تی پیراندہ خطاب سننے حضور نے ویکھیا ایک شخص سیابہ کندر نے کوئی شخص انہیں پائی سی سونے دیا گھوٹھی حضور نے لائی پھینک دیتی حضور فرمایا کہ کوئی چاند ہے کہ اوہ جہنم دا انگارہ اپنے ہاتھیں پکڑے تو جدہ حضور ایک گل کر کے چلے گئے سیابہ کندر نے اسی جڑے آنکھیا چوکلہ آئے تو نہاں پاہیں بیوی نو جاں کے دے دیں وہ تیرے کارکام آجے گی انہوں فروخت کر لے اور کوئی چیز لے لے سیابہ نے یہاں کھیا میں نہیں چکنی چونکہ سیابہ سانہ آشک سانہ ہونا کہہ جیڑی چیز نبی نے ناپسند کر دیتی ہے میں نے چکنا میں گوارہ نہیں کر رہا ایس کے دیری تن سارے جگتوں جدا نہ رہاوے خدا نہ گراوے خدا وہ جتے جاوے جکا دے میں آشکِ دسارے نہ ہو کعبہ دینا کر بلا وہ جتے جاوے خدا روزے گزرے نہیں سارے ہاں ماشیلہ تو سارے روزے رکھے اللہ اے تو انہوں پتہ ہے بزرگ بیٹھے نہیں بابے فرمان دے چوپے وچھ ادی ہاؤں مطلب ہے پھر پندرہ کو رکھے نہیں پندرہ کو اردی باہر گئے چاہ کہ راب بھی آیا تھا کہندرہ سونے روزہ ٹوٹا گیا جی غلام ازاد کر اور نور علیہ دعا نے بیان کی تا ہے کہ حضور کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام ازاد کر لے پاہنے لونڈی ازاد کر لے یعنی غلام ازاد کر لے حضور مہت ماری بڑھائی حضور کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں جی کہا رہے کہ تری روزے رکھ آخر لنگا جی ایک نیجے نبیہ یہ تری رکھنے آخر میں پھر سٹھ مساکین لو کھانا کھلا وہ آخر لنگا یہ مانا بڑا تکی میں کھلا ہوں ایسی شریع حضور نے بیان کر دیتا ان اگے میں میرے نبیدہ اختیار حضور نے فرمایا چل بیٹھ جا وہ بھی کھلا لگا بڑا خوش نسیح مارو زیادہ ٹوٹ گیا ہے بھئی ٹھڑنا لے دیت پیا کرنا نالیید پیا کرنا حضور دہ دیدار کر رہے ہیں خجوراں آئیں حضور نے قریب بلائیا فرمایا خجوراں لے جا اے جا کے نا سٹھ مسکین نویج تقسیم کر دے تیرا کفارہ پورا ہو جائے گا حضور نے کہا جی ہے غریبہ میں چیزیں آگے تقسیم کرنی ہے نا حضور سکتا ہے ہاں تو میرے نلو دمارا کیڑا جائے میں تھے آپ ہی بڑا غریبہ اور میرے نبیدہ اختیار سنو کے دل دی ہو کے جو نکل جائے گا سبحان اللہ میرے موسیقی 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 نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اختیارات مصطفی موسیقی 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 اللہ ایک اختیارات ہورگل کرنا تو پھر اگے منو پہ نہیں جنہی ہے تو انہیں چٹاں میں لگئیں یعنی ایک دو اختیارتیں گل کر لیا پھر ایک پوریاں کر لیا ایک گل کرنا جی نکی جی گل کرنا حضور کریم علیہ السلام آپ دیکھو حضرت عبداللہ تشریف لیا اور حضور دی بار گئے چھے اعلان سنیا جہاد داد حضور دنال چلے گئے اہد دے میدان چھو گئے شہید اگوں سی بیٹا پھلا تشبیح تمسیل جی میں سے کسی دا باپ دنیا تو چلا جائے اللہ جنہ دے والدین حضور نے تادیر سلامت رکھے اور ساڑھے ایک بچہ مرید اسد بٹ وہ دی والدہ میں نے آن دی خبر ملی ساڑھے سد پجے نجی ڈیتھ ہوگی دعا فرماؤ اللہ عنہ نمی جنہ دے بالہ خانے وچہ اللہ مقام مطافرمائے تو بندہ اعلان کر دے کہ ہے کوئی کسی نے ساڑھے باپ کو نوزیر کو لگ کرزہ لے ساڑھے نوگ گل کرے حضرت جابر نے بھی اعلان کیتا ہوئے کہ ہے کسی نے کوئی کرزہ لے نوگ گل کرے کہ اندرے فرق دو بندے نہیں وہاں سارے بندے آگئے ایک آکھے میں بھی لے دو جاکھے میں بھی لے باپ دنیا تو گئے ایک شخص آگیا اس آگیا پچیس لکھ روپیا ایس بندے نے میرا دینا سی جنازہ میں تاں پڑھن دینا ہے پہلو میرے پیسے دیو جدو انہی گل کی تھی لوگاں کھیا یہ تیرنا وعدہ کر لیں دینا ہے جدو بچے انہوں پوچھے دیں بچے تون تھلے کر دیں کوئی بھی ہمینہ بھرے کیسی ہونا کہ چھوڑی بھوت رکھا مجھے دیں دیں پنجی لکھ ساڑھے باپ نے کرد لے لے اس ہی نہیں دیں وانگے اس ہی نہیں دیں وانگے تو جدو کار خبر گئی جنازہ پڑھن وہاں سے بڑی دیر دے گئے خبر پہنچی کہ جنازہ اس وہاں سے لیٹ پہ ہوندہ ہے کہ اوٹھے ایک بندہ کھلو گیا انہوں نے کہ پنجی لکھ روپیا ہے اے سمید نے میرا دیرنے یہ دے دے گا تو پھر جنازہ پڑھے آ جائے گا کارسی بیٹی بیٹی فٹا فٹ کہنے لگی اے میرا سارا زیبر لے جاؤ انہوں اکھوں رکھ لے یہ دی قیمت الوالہ جہاں کٹ گیا تو پھر میں انہوں دے دیں گی جنازہ دے پڑھ لیں وہ جدو یہ سونا گیا اوئی بندہ اس سونا اپنے کپڑے وچ گنڈ مار کے لے آکے تے نہیں زیمیت اے دا پنجی لکھ دینا سا تو میں سوچی پیاسا کہنے دیوان کنو کڑا سر برائے کنو دیوان پر میں انہوں پتہ لگ گیا پترہ ویس سارے مال دے پکھینے باپ نل کوئی بھی صحیح ماننے ویس پیار کرنے والا مجود نہیں اس سونا بھی رکھ لے تو پنجی لکھر پییا بھی رکھ لے اللہ رب العزت جی بار گئی دعا کریا کرو مالکہ سانو سچی تے سچی والدین دی ہو باتا فرما حضرت جابر کہنے میں حضور دی بار گئے چاہیا حضور فرمایا جدو خجورا پک جاننا اتر جانتے رکھ دیو اللہ دا کر لیں اچھیاں خجورا شدی کی بلای اللہ دا کر لیں تے پھر میں انہوں بلا لیں پتہ لگا اے جابر مرید تے اللہ دا حبیب پیرے تے جدو مشکل آوے پھر پیران کھول تے آوی دے نا اب بولو یارو پیران کھولا کھولا تے تسی دے خوش نصیب ہو کہ جنہ دے کھول آئے 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 جنہ دے کھول پی بے کھولا ہمیشہ پیاس سال کمی کھول جانتا ہے تے جنہ دے کھول کمی آجا خوش نصیب ہے جڑے سمعی دیو اسی خوش نصیب آب بولے آجا سبحان اللہ حضرت جابرنو چاہ چنے آئے یا میرے مرشدارین میرے پیر آرین انہا یکی اگے بندے بڑے نیندہ پر آئے جاؤ میرے مرشدارین اے اگے بندے بڑے کھولو تے ہو جنہ قرض لے لے انہ کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں ازور میرے نال یقین فرماؤ اگر دنیا تے پیر نال مرید نو خوف کوئی نے قبر ویچ راپدہ خبی بنالو پھر محمد غلابن خوف کوئی نے حضورت شریف لیائن میرے نبی نے خدورانو بکھئی نے کر کے چکر لگایا میرے بابا جو دور مربی و محسنی و مرشدی و بیر سلطان الوائدین بابا خطابت حضرت اللہ ملحاج پیر محمد مشتاکامر سلطانی حافظ اللہ تعالی آپی تیرے شال پر مل یو لین جدو نبی پاک نے چکر لگایا خجورانو کوئی تور مخاطب فرمایا اے کوئی تور پیرے کل کلیم آیا سی تو میرے تناد کر میرے کل رب دہ حبیب آئے میرے حضور چکر لگائی جا رہے میرے کریمہ کان جدو بکھے حضور کریم نے برمایا بھلا جنہ نے کر سرے باپ کل واپس لے لے انہیں کہ آیا ہے انہیں میرے نبی آخیا میں دل سرمایا بورے پار لاؤ جنہ دل کر دے لے جاؤ کبلہ شاہ جیو تو آٹے نانا جاندے آخے لگکے لیندین جاندے نہیں لیندین جاندے نہیں ہولی ہولی لین لگ گئی آخے آج دو سار یا نووے خے اے تو سی جاندے نہیں اونا خجور آمل بکھے آ ایک بھی خجور کام نہیں ہوئی آخے آلاج پالا کدھر جائیے تو ساتھ جان جو گا چھڑے نہیں او بھی جاروی اللہ پیر بھی سید عالم دین آپ دے کول بھی ایک مرید آیا تے کہن لگا حضور میں نے کچھ دیا جے کھانا آستا کہ آماز اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹے توں کچھ لے کے اونا سے پیران کو لائے ہیں تو منگن ہی آگئے ہیں کیونکہ غاؤس پاک دس نا چاند دنے منگن اللہ پیر نہیں ہندہ آپ نے دس یا بارہ سیر دانے بیان کرنے لے دس یا بارہ سیر دانے سن وہ دانے لے کے تورن لگا دے اکھر نکل اللہ جب آلو انہیں کو دانے نے تکار بڑے نے آنے نے ہونجی بھی مرید تو انہ پتا ہے نہ بڑے سے آنے نے احمد نے شہر انمرزر بلالے حضور اکنی کو دے رکھانے قبل عاجی صاحب شاہ جی حضور نے فرمایا شایخ عبدالقادر جلانی نے فرمایا یارمی علی پیر نے فرمایا ایک مکمل عالم دین نے فرمایا انہوں آتھ کدے لگے نہیں جی تو آڈے لگے نہیں فرمائنو تولنا نہیں چونکہ مرشد دیتانو تولیدانے اندہ مرشد دیتانو تولیدانے اندہ حضور کی طرح فرمایا انہوں لے جا تے دو موہوالے برطنی داخل کری میں نہیں پتا کتاب جنے لکھیا دو موہوالے برطن کیڑا سی لیکن میں اپنی سنس نگل کرنا اپڑو لانی ہوندہ پڑو لانی ہوندہ یہ دے بھی دو موہوالے ہوندہ نیک اٹھے ہوندہ تے کے آج ساکر چھلے ہوندہ اتھوں پائی دے نہیں چھلے ہوندہ کڑ کے پی آئی دے نہیں دو موہوالے برطنی داخل کیتا اتھوں پاتے کڑ کڑ کھائی جان سال پورا ننگ گیا دانے نہیں مکے دو سال ننگ گیا دانے نہیں مکے سال تین ننگ گیا دانے ہوندہ دے چار پانچ سال گزر گئے تھے مسائیان دے بی بی کہن لگی نہیں پڑی یہ تو میری پین لگنی ہے دس دہا والا کہ تو کڑ کڑ کھائی ہوندہ تو انہوں لے ہوندہ جسی نہیں کہ دیوے کھیا تو کڑ 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 پی آئی ہوندہ وہ سال کہا چل پڑ رہا ہوں ساڑے پیران منا کیتا ہے چنگا میں ہم بڑتا پائے ساڑے پیرانے پیرانے منا کیتا ہے ہاں میں نہیں دس دے نہیں نہیں دا دے تو میری پین نہیں لگ دی بابا جی بولا شاہ صاحب نے آیا کہا نہ کر گیارانال گل بلیا یاران دے بھی یار دے میں کہے اے تیری پینے ہی دی دے کو کوئی نہیں نا وہ سال کہا پھر پین نہیں لگ دی پھر میں مائیاں پینا کو مادرت کر کے پردی دھالے جی سبھے لیا کہا پین نہیں لگ دی وہ سال کہا پھر توں ہی تے میری پینے تو میں تیری پینہ چل پھر اگو نا دس ہی میتن دہ دی چل نہیں دس دی کل کل وہ سال کہا ساڑے پیرانے ننگر دی دس ہی تو میں لیا کہ دو مو مولے بڑتنے پائے پیران کیا تھی رازہ اٹھنی کرنا تھی دیکھنا نہیں وہ سال کہا ان بیخ کیا ہملا کنے کو رہ گئے وہ جا کے بیخ کیا ہی تکین لگی میں بیخ کیا ہی ہے ایک بھی دانا نہیں کٹیا انہی نہیں وہ سال کہا چل جڑا پیران دیا کھنانا لگیا پھر برکتہ نہیں دین دیا اوہ دس چلی گئی تو جدو تھوڑے دی ایام گزرے تو پھر تو انہوں پتہ کتاب جو بات مجود انداز میرا پڑنے تو انہوں پتہ نا پھر دیدیاں کی کر دیاں جدو کار کوئی شیع نہ ہو پورا مینہ حفرج پڑی ہو تک در کمی آجائے نا اے کاروی کدھی بیخ لیا کرو ہر شیع خالی ہوئی ہے توانا بچیاں خیالی کوئی نہ اے بے کھو نا انہوں نے توان نہیں پتا ہے بھائی پڑھو لا خالی دانے بھی پھوانے تسی آوڑے افتے با کاروی خیال کریا کرو اوہ جو دعایا نا خامدو نوہ کھل لگی کاروی بیخلو دانے موک گئے جا اوہ گئے پھر حضرت ایغوز آزم کھل سید کو لگے تھے جا کے اے غلام کیا لگا جی موک گئے نے دانے وہ سورا کے فرمانے نے رازہ اٹھ کر دیتا ہے جنہ ہم جمع اللہ سنے آجائے کہ لگا جی لجپالہ رازہ اٹھو گیا یا اپنے فرمائے اگر تیری بیوی رازہ اٹھ نہ کر دی ساری زندگی اگر کھاندے رہن دے غوز آزم دے ہتھانا لگے ہوئے دانے اوچہ برکت ختم نہیں سے ہو سکتے اگر کھاندے ہتھانا لگ جائے دیں برکتیں تیجینا خجورانو آمینہ دے لالدہ ہتھ لگ جائے اور ایک بندہ کھاندے گا نہیں جی تیجینا وہ سورا مانے دے گالے نا آج نہیں نا دیندے ازور یہ نفید زمانے دے گالے یہ زمانہ کہتا ہے جی میرے کو ڈاڑا جملہ نہیں بولو نمدہ اشاری بول لیں گے یہ زمانہ نبیدہ سیتے میں کہا ہے میں یہ بھی زمانہ اور جی اسلامت رہو یہ بھی زمانہ مصطفیٰ ہے ٹھیکا کیا باب ہے یہ بھی زمانہ میت یا ناو نا رب فرما یا مغبوبا زمانہ سارے تیرے نے رب فرما یا مغبوبا زمانہ تیرے نے رب فرما یا مغبوبا زمانے اگر ہاتھ چکنے پھر ہر دیوانہ ہاتھ بلند کر لے کیمرے والا بھائی تو اٹھا بھیوں لے رہے ہیں نبی دینات خامل جاتے ملکے کہلاؤ رب فرما یا مغبوبا زمانہ سارے تیرے نے عرش والے عرش والے فرش والے دیوانہ سارے تیرے نے پورا شہر نہیں ہوں جائے یہ ضرور رکھے تیرے نے تیرے مار کے رب فرما یا مغبوبا زمانے سارے انہیں تھنڈ پاتی ہے خدا دی کسیر کمال کر دیتا ہے تو انہوں بینہ میری آکھا تھنڈیاں پیئی ہوں یہاں سارے حضور دے سنا خان بن گئے ہو پھر کئی بندے پتا ہے کہ اہو جی شاہ اور انہیں گلہ ٹھیک ہے تاہم پڑھ دیں اہمینہ سلطانی اللہ گلہ ٹھیک دیتا ہے تاہم پڑھ دائے کوئی تساں کدھی زمائیہ نہیں پڑھ کے ویکھو تو ہاں ڈے بھی گلے مارے لیں پڑھ کے تو ویکھو مل کے رب فرما یا مغبوبا زمانے اچھا سٹیج آلے گی جڑھے نے میرے تمر بانی کرنگے اوہ دی بجائے تو آلوں ہی نالویں دینے پر وہ انہوں نے وہ نہیں پڑھ دے اوہ پڑھ دے پر اولی اولی پڑھ دے مدینے والا اولی بھی سن لہین دے لیکن اچھیں پڑھو گے اہ دروں دیوار گواہ ہو جانگے آجی صاحب تو لے کے اینڈ ڈالے آجی صاحب تا ہر بندہ پڑے رب فرما آئے رب فرما مخبوب رینے عرش والے عرش والے فرش والے نیوالے سہارے اچھا میرا دل کردہ ایک کوئی جڑی فرما میں دو پرشنیاں رہن دیا کاری صاحب کو بھی میں مادر کرنا ہے بیٹے محسن صاحب کو چار سال تو فرما شڑی ہے ساجد حسین سلطانی صاحب کہلنا کہ بھائی جدو تو انوہا کھی دے باچھلیا کھی دے تو سیندے پوتا اپنے کار ہلو ہی گھر بکھانا نہیں ہوتا تو اسے انہیں وہ موضوع میں رہو نہیں انتہا ڈی میربانی ادھائی اکلبی علی گل ضرور کر دیا جائے کہ کرنا ہولی بولو انشاءاللہ کرنی چاہیے دی بابیوں نے کرنی چاہیے دی جڑیان دے کرنی چاہیے دی ہاتھ بلند کر کے کہلو سبحان اللہ حضور کریم علیہ السلام کے سامنے ایک جوان گھتے ہیں اور اس غلام تے نظر میرے مصطفیٰ ہی پہنگے اکڑا خوشبخت ہے جڑا میرے نبی دی نظر کرم تھلے آ جائے اوہ میرے نبی نوہ بڑا سونا لگ گا یار اکڑا سونا ہو گئے گا جڑا کونہ اندھے والی نوہ سونا لگ گیا جو تو گزر دیاں دیکھے ہیں نا تو حضور کریم علیہ السلام نے دلیل کی تھی مولا انہوں جنت دیرنی ہیں یا جنم دیرنی ہیں جو تو میرے نبی دی دلیل بدلی انہا دلیل معا تقدیر اللہ نے تقدیر بھی بدل دی اوہ میرے نبی دی بار گئے وچھایا کہندہ سونایا کلمہ دے میں پڑھ لیا پر میں نوہ پتہ نہیں توہ ڈر راب میرے گناہ وانوہ مواف کرے کہ یا نہ کرے حضور فرمایا کلمہ پڑھ اللہ رحمت دا پانی پھیر کہ تیرے سارے گناہ وانوہ مواف فرما دے گا کلمہ پڑھ لیا حضور دی بار گئے بچھایا کہ روئی جا رہے ہیں کیوں رونے ہیں حضور ایک چیز یہ انہوں رات انہوں ساؤن نہیں دین دی رات انہوں انہوں نید نہیں آن دین حضور فرمایا سنا گا سحابہ مجود نے کہا انہیندہ والی مجود میرے کریم آقا علیہ السلام دی بار گئے جرس کردہ کملی والی ستر بچیاں میں اپنے حتھاں دین آل قتل کر دیتی ہیں حضور حتھا کے اپنی بیٹی انہوں ہی میں نہیں چھوڑے اللہ جبالہ جب میں رات انہوں ساؤن تھی میرے کنہ دے اندر میری بیٹی دی چیخو پکا رہو دیں اس واسطے میں رات انہوں نید نہیں دین چین نہیں آنڈا قرار نہیں آنڈا حضور فرمائے سنائیں نا کی میں تُو اپنی بیٹ قتل کی تا تک کی میں اپنی دین لے گیا کہ اندہ کملی والی میں تجارت واسطے دیکھ لیا میں اپنی بیٹی اپنی بیوی نوہ کھیا کہ تُو امید اگر بیٹا ہویا تُو بچا لی بیٹی ہویا انہوں زندہ درگاور کر دے بھی کہ اندہ کملی والی چند سالہ تو بعد میں آیا گھار میں دروازے انہوں دیتی دستک اندروں میں آوازے کان میں کہا دروازہ کھول میں تیرے زندگی دستہ تھی آیا میں تیرے سر دتا جایا کہ اندہ کملی والی جو تو میری بیوی نے دروازہ کھول لیا تو میں بیکھیا تھی کہ ننے ننے قدم لیا کہ چھوٹی جی بچی نہیں لگیا میں اپنی بیوی پوچھنا یہ کون ہے کالی انہوں نے جواب نہیں دیتا تو چھوٹی جی بچی بول کے کہن لگی یہ ننے پوچھ دیو پہ یہ کون ہے میں کھار دے مالک دی تھی یاں کھڑے ناظنیل بیٹی گل کر رہی میں کھار دے مالک دی بیٹی یاں کھین دے کملی والی جدو مینو پتل گیا میں اپنی بیوی نو سخت نظر نلوکھے میں آکھے یاں کھیا میتنو کھ آزوی اگر بیٹا یوں یاں نو بچال بیٹی اگر بیٹی اگر بیٹی اگر بیٹی مالک دی کھین دے کھم لی والی یاں میری بیوی کھین لگی میں کمی مار دی میتنو ماماں ماماں دے جگرائی بڑیا جی مجھے یوں دے ماماں دے دل شبرم دے قطرے نالو ناز کھل دے نیم اس واسے میں نہیں مارے یاں ماماں دے جگرائی پھول دی پتی نالو می ناز کھل دے اس واسے میں نہیں مارے یاں کہنے کھم لی والے یاں میں اے اپنی بیٹی نو اٹھا لے یاں جدو میں اٹھا کے چلا میری بیگم نے مینا رکھنا چاہے میں اپنی بیگم نو ڈھکا مارے یاں میری بیگم گر گئی بازویں کر کے اٹھا کے کھل دی اے میرے زندگی دے ساتھیں توں نیو جاہل دا اے پردیر سنتیاں اے بیٹیاں نالو زیادہ پیار کر دیاں میرے نبی نے فرمیا پیر کہنے کھم لی والے یاں اسی تے پترانل پیار کر دے ساں سنو تیاں نال کوئی پیار نہیں کھم لی والے یاں جدو میں اپنی بیٹیں اٹھا کے لے جاں یاں ایک ہاتھ بیچ میں بیٹی نو لے لے یاں ایک ہاتھ بیچ میں یا اللہ لے لے یاں ان میں جدو چلدہ جا رہے یاں کہنے کھم لی والے یاں بیٹی کدھی میرے سینے نال لگ دیئے سینہ چھلنے ہو جائے گا آشی کو توڑے سینے یاں کڑا کوئی پتھر دا دے کہنے کھم لی والے میری بیٹی کدھی میرے سینے نال لگ دیئے تینہ لے کہنے بابا مینو ننخال لے کے جارے بابا مینو جدگا لے کے جارے کہنے کھم لی والے یاں کدھی میرے روک سارا نو بوسا دل دیئے کہنے دیئے بابا مینو نان کے لے کے دلے اے بابا مینو تاز کے لے کے چھلے کھم لی والے میں اپنی دھی نو لے کے جائی جارے یاں بل آخر ایسی جگہ یاں جتھے میں اپنی بیٹی نو تاہر دیتے تے میں کھڑا خود نشنو کر دیتے میں گناگار اس جگہ نو بے اس کے آیا حجی سابن میں اس جگہ نو بے شجی کی بلا تھوڑی دیر پہلی مرا شریف برواک یاں خدا دی کس میں اوہ تھے تے کوئی رہائے جس پذیر بھی نہیں اُلدہ کہندے کم لی والے یاں میں کھڑا خود دی جا رہے یاں کہندے کم لی والے یاں میری تھی میرے کپڑے آکے اگر کوئی مٹی پھین دیئے آکے سواب کر دیئے کہندے کم لی والے یاں ایک لمحے وال سے میں نو خیال آیا اوہ جڑی بیٹی میرے کپڑے گلدی نہیں یون دین دی یہ عزتی چادر بھی گلدی نہیں یون دے کم لی والے یاں میں کھڑا خود جا جا رہے یاں کہندے سوڑے یاں میری بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال چھوٹے جدو بٹے دے نال میری پیشانی تو پسینہ ساہب کر دیئے کہندے بابا پڑا چرکے آئے تینی مشکد پیا کرنے بابا میں دھوانٹے واسے کوئی چیز سلال کر کے لیا اوڑ لیا نیمی جی گل کر کے نے دوڑ لگائی دہیاں کہندے نے کھم لی والے یاں میں بیٹی دے پیچھے دوڑیاں میں جاہاں کے بازوں تو پکڑ لیاں میری بیٹی میرے نال واپس آگئی میں کھیاں کی در چلی سے بجھ کے چلی جاہاں رہی سے کہندے یہ نئی نئی بابا تُو سا مشکت بڑی کر رہے ہو میں کھیاں میں کی تو پانی لب کھلیاں جاہاں میرے بابینوں پیاس لگیاں ہیں گی بابا میں دے پانی لگن جاہاں رہی ساں کہندے کھم لی والیاں میں وقت پایاں میں جلدی نال انہوں دھکا لگا کے اُس خٹے ویچے پھینک دیتے جدو میں درو مٹھیں ڈالنا میری بیٹی پر لینوں کروے چلی جاہاں دیئے جدو میں درو مٹھیں ڈالنا وہ یا سنو کروے چیئے جاہاں میں ایتنا مٹھیں ڈالنا وہ یا سنو کروے چلی جاہاں دیئے زور پر میں تلو ترسنی آیاں کہندے کھم لی والیاں اسی تے پترانال پیار کردے ساں سنو تیاںال کھوئی پیار نہیں لسانی ساؤں دے جریئے میری آواب پوری دنیا میں سنے جائے گی جڑا جملہ کے لگاو سینہ چھلنی ہو جائے گاو کہندے کم لی والے آؤ میری بیٹی نے میرے اگے نکے نکے اتھو بنے کھندی ہے بابا میرے کل کیڑی غلطی ہو گئی ہے بابا میرے کل کیڑی خطا ہو گئی ہے بابا میرے نبی برمایاں تینوں ترس نہیں آیا کھندے کم لی والیاں میری بچی خندی ہے بابا مینو کھان نو نا دے بی بابا مینو پین نو نا دے بی میرے نبی برمایاں تینوں تینوں ترس نہیں آیا کھندے کم لی والیاں اسی تھی یا نل کوئی پیار نہیں سا کر دے اسی تھی بیٹی یا نل پیار کر دے سا اگری برمایاں دائیاں جی آہ کھا هرمیاں کے گل سنا تینوں 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 جاننه صرف میں اور دوسری نہیں روئے گل سن کے کھونے نبالی مروئے زارت بابا جان مروئے آمینہ دل حل مروئے سرویہ دائیہ ایک گل سن کہن دے کھولی والے آن میری دھی کہن دی بابا مینو لباس نبالے کے دیوی بابا مینو کھانے پینے دیشیاں نہ لے کے دی حضور فرما دینے پیر کہن دے کملی والے آمین مٹی ڈال کے آگیا میری پیٹی چیخوں پکار کر دی رہی ضرور کہنی ہوئے گی اوہ نیلی چھتھ دیا مالکہ سدو یو مابوب کھل لے گا جنہیں آکے باب کا مقام دسنے جنہیں آکے موادید تاں بیان کھرنے آنے جنہیں آکے تھیں آنی اشانہ بیان کھرنے آنے حضور ویرو رہین سیہاں بانے اوڈے آسے بابا دو تو پکڑیا ساکفسوں سے تیرے تھے تو کملی والے دا دل دکھائے تو انہوں روایے جڑا رون والے آنوں چھپ کر آنے میں دعا کر لینا ہوں تُسھے آمیل پر مالوں ماؤلا اے جنہ دیا یکھا میں چھوئے آنسوں روانے آج تیرا حبیب ساڑھے آنسوں صاف کرنے لے گی آجے بہانہ آنسوں آن دا یوں گا لیکن نشانہ دیدار مصطفیٰ دا یوں گا حضور فرمایا پھر کہ اندھے کملی والے آو میں نو راتا نو نید نہیں آو دی چیند تے قرار نہیں آو دا سکون نہیں آو دا حضور فرمایا درہ درہاں کے گل سنا ایک میری وائیت ویکی نبی نو تین وریوں نے گل سنائی نبی روئے فرمایا سنو یوں صحابہ اگر میں سوڑے وچھ رب درسول بڑھ کے نا یوں دا نہ توانو ماں دی مقام دا پتہ لگ دا نہ توانو باپ دی شان دا پتہ لگ دا نہ بیٹیاں دی زد دا پتہ لگ دا فرمایا صحابہ میں آیا تیمیا کے دسیں نظر رحمت نلوال دین وی خلو مقبول حج دا سواب ہوئے گا میں آیا کے دسیں جڑتوں بیٹیاں نو جوان کرتے نکائوں نا دی مرضی دے مطابق کرے جنت وچھ میرے نال جو ہوئے گا فرمایا صحابہ امی محمدہ جنہیں آسمانہ والی جنت نو چک کے مادے قد مادے تھلنے رکھ دیتا ہے حضرات محترم حضور دنیا کائنات تشریف لے آئے تیماما نو مقام ملے باپا نو مقام ملے بیٹیاں نو عزت ملے تیجید صدقہ عزت ہے چاہیدہ نہیں ہو دے اکھے لگ جائیے بھولیے وہ دے اکھے لگ جائیے قرآن جندر مختلف کی گا جات دینا لگا کمو بے ساڑھے سا سو مرتبہ نماز حکم ہے تیارو تینا میں نو چاہیدہ نماز پڑھئیے تینا نماز دے وجد دعا کریے ربنا اغفر لی ولی والی دییا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب میں تو اڑے ہاتھ نہیں کھڑے کرواندہ اکھونا تو اڑے اکھے رمضان دا رنگ حالی بھی چڑے اچھا جہے ہاتھ کھڑے کرنے نہیں اللہ تو انہوں سارے انسلامت رکھے تو اسی نمازی ہو اللہ تو انہوں برکت دے لیکن جڑی ازان دے لے لے صدا ان دی او دے میں پہلے فکرے کہن لگا تو اڑے ہتھان دی بلندی دست دے گی کہ تو اسی پہلے بھی نمازی ہو تو اگوں بھی پانچوے لے دی نماز ہے پڑھ نہیں اپنا چہرہ چہرہ محمدی بنا لاؤ اے عجیز صاحب شاہدے لگا ہے نا جو مڑے پانی رکھن دے آگا ہے اے کتھوں نے پیر نے اے کتھوں پیر آئے رہے ہیں اللہ رب العزت جڑا آکھے لگے حضور نے سنتا کہ عمل کرے اللہ اونا لوگان دے عزت لوگان دے دلہ بھی ڈال دن دے محبت ڈال دے اور میں بڑے چیرے تکین جڑے پہلے اس طرح صلاح ہونے اس طرح اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن قبر جانے پہ حضور نے کھڑا موہ خانے جدے ہوتے ہر رب اس طرح پھیڑ دا رہے ہیں یہ جڑا ایس طرح ہے ایس طرح ہونے چاہی رہے ہیں صاحبوں ایتھے میں چاننا کے ہاتھ چکے میں دس سے کوئی بندہ کہ میں جناب اپنے چہرے تے سنت مصطفیٰ سے جاوانگا ایک دو وجیوں نکے نکے بچیاں سلامت روڑ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ تو انہوں نے دے بھی استقامت تے جدو جناب توزی باریش ہو وہ قرآن اچھا پڑھو تے جدو مولوی صاحب نے چھٹی جانا ہوئے تھے آخر میرے پیچھے نماز پڑھا ہے ہوئے گا نا کہے نہیں اچھا کاری ہوگا اسیانے کیوں جاوے جاوے کیوں مثلا ہو کار جاوے چھٹی کرنی ہنج نہیں علماء بھی گھر والے ہنجھ علماء بھی مصروفیات ہوں دیں احساس تے پاریش ہوگو قرآن اچھا پڑھو ترجمہ دنال علماء کو پڑھو ضروری مسائل سکھو اور اتوانو پتہ ہے نا نمازی ہیں شرائط جڑی ہیں نیو چھے اندھی ہیں اتوانو پتہ ہے نا فرائض ساتھ سنگینا مدہ سدیتے نے یہ یاد کر لیا اے پھر میں یہ میرا مطلب میں بیان کرنا بیانا پھر امرے کو لے ایک بچے نے دے رہے تھے جنہیں مسلح سنایا حفظ امراء سلطانی صاحب وہاں خلانا کہ بابا جی مسلح تھے اگے بھی سنائی سے ہیں ائی تھی مسلح سنایا تھے اے فیلہ امن و مسائلی آجو میں کہے ہمیں معمد کر دا رہے ہیں کہنا میں دس سے کسے نہیں ساڑھی اندھی رہی ہے پڑھاؤ لفظ جڑے پانچ بلے اندھی اگر کوشش کر سکو تھی اذان پڑھو چونکہ حضور فرمایا اگے کے بلال ہوئے گا تھی پچھے پچھے سارے موزنین ہونگئے جنت داخل ہو جائے پانچ بلے صدای امدی اے اللہ اکبر 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 دعا گوہاں خالقی کائنات میرے بیان اندر جڑی قابل عمل چیزانے عدد عمل دی توفیق اتا فرما اور گجر برادران دے رزق اندر مال اندر جان اندر اولاد اندر خیر و برکات اتا فرما رب العالمین انا دے فرسدگانو جنت وچ علا مقام اتا فرما ہر سال اتنا عظیم احتمام کر دیں بالخصوص انا دے منڈی وے جڑی استان لبینین میرے مولا تیری بارگاہ وچ میرے مولا اے حضر اندن اور میں پریکٹیکل ویکھے اے نا دینی کم جڑا بھی آخیا بٹا بھی آخیا اے نا کھے بھی لہج ہو دیں اگمہ پھر بھی کام پہ پھر بھی آدھ رہا اے اللہ ظرف لوگ نے مولا اے نا دریز دے کچھ برکات دے دے اور اولی کریم اے نا دین نسلہ وچوں عالم دین لگے ہم پہل لے ہاں جی نہیں میں پچھلے سال بھی آندہ مائے کا کیا سی میں کہے اے جوڑی نہ توڑے آجے تو الحمدللہ بڑا خوش پہ آنا تشاجی حضور دے علی چالی دن پورے نہیں ہوئے عمرہ شریف تو آیا یہ نہ کوئی جڑی دعا کروانی جی کروالو قبول ہو جائے گی یہ دے گرنٹیڈ حضور نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے چالی دن جڑا بندہ عمرہ کر کے ہوں دے نا اس تو بعد بھی وہ دی دعا قبول ان دیئے تو شاہ صاحب کو دعا کروالی یہ مولا ملکہ شاہ صاحب کو دعا پہلوں کروالو چلو میں بھی دعا شامل ہو جائیں گا اے جناب شاہ جی دعا پہلوں کرنگے اے پھر بعد جو خطاب کرنگے ٹھیک ہے نا جی میں بھی دعا پہ چازر ہو جائیں گا شامل ہو جائیں گا تو تسی ایک وری صورت فاتح تین وری صورت اخلاص بلخصوص ساڑے بزرگ باچنی شریف زندر جڑے وصال فرما گئے اونا دا جی اونا واسطے دو جی آڈیو میمری کار دے اندر بھی آڈیو جڑی تقریر اے لسانی مکمل بلکل سستی اے دے دیں گے انشاءاللہ لزیز لسانی سون والے آپس صاحب دیکھو المجہود واخر داوانا الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ صورت فاتح تین مرتبہ صورت اخلاص چلو تزیوی خدمت بھی کرے ہو پڑھ کے بلا پیران دی ملک کرو شاہ جی سب اللہ سلوات س pomp خریدہ الآن کرا سارے لائلہ 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 اللہ 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاسدنا مغفر لنا مامدہ یا واسح الکرمی آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری حاضری اپنی بار میں ہے خود اس میں قبول فرما کہ آج کی اس معفل پاک کو ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنا خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو حضرات معفل پاک میں حاضر ہوئے ہیں یا جنہوں نے اس معفل پاک کہنے کا کیا ہے دامِ درہمِ قدمِ سخمِ جس نے بھی حصہ ڈالا ہے اللہ تمام کی عمر میں علم میں حلم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطافت تمام کو دارن کی راہتیں عطافت جو ہمارے عزیز وقار رشتہ دار گاؤں میں جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات فوت ہو گئے تفن اللہ نبی پاک کے صدقے سے تمام کو جنت الفردوس میں مولا مقامت عطافت تمام کی قبر کی منزلیں حشر کی منزلیں آسان فرما عالی اللہین میں جگہ عطاف فرما جتنے بیمار ہیں تمام کو شفاعت عطاف فرما تمام کی جسمانِ روحانِ بیمارین کو دور فرما میرے مولا نبی پاک صلی اللہ کے صدقے سے بھائی شہزاد صاحب اور جنہوں نے بھائی ساجد صاحب جنہوں نے ان کے ساتھ معاملت کی ہے آج کے اس پروگرام کو سجانے میں میرے مولا نبی پاک صلی اللہ کے صدقے سے دارین کی راہتیں عطاف فرما حضرت علام و مولانے امتعظم سلطانی صاحب کے علم و عمل میں علم میں علم میں رزق میں براکات عطاف فرما اور شہرِ اہلِ سنت مزرگِ اہلِ سنت حضرتِ علام و مولانا حافظ مشتاقہ مسئل سلطانی دامزلوہو یا الہی ان کو شفاعت کاملہ عجلات عطاف فرما ان کو صحتِ قلیت عطاف فرما ان کے تمام جسمانِ روحانِ بیمارین کو دور فرما ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دم عزیزت قائم دائم فرما حسن اللہ عنہ والوکیل لیم مولا عنہ والنسیر صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و علی و سنوی المعین رحمت کے آرحمن رحمت ماشاءاللہ پڑے سمنے خطاب باستے تشریف ریان لگنے بلا تاخیر پیر طریقت رہبد شریعت پروردائے اغوشِ بلائے حناب پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب دامت بر قادم العالیہ اونا دیامت تو پہلے ایک پرزور نعرہ بلند کرو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ نعرہِ تحقیر شاہ صابدہ مدلل خطاب سماعت فرماؤ پرزور نعرہ بلند کرو نعرہِ حیدری پیر سید شاہد حسین گردیزی سائے سید شاہد حسین گردیزی گردیزی موسیقی موسیقی موسیقی